کیا تربیت آپ کے خیال میں as a religious person مذہبی ممبر کے حساب سے آپ تربیت کس کو چاہتے ہیں کہ تربیت کیا ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ جلہ وعلا یا ایوہ الذین آمنو کو انفسکم و اہلیکم نارا اللہ جللہ شانوہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچالو جہنم کی آگ سے اللہ کی نافرمانی سے بچالو اللہ تعالی نے جو قرآن مجید دیا ہے وہ ایک مکمل ذابطہ ہے اخلاق ہے مکمل ذابطہ ہے حیات ہے اس کو جو شخص فالو کرے گا اپنا معاشرہ ترتیب دے گا تو وہ اس کے مطابق زندگی گزارے گا تو وہ صالح انسان ہے ایک نیک معاشرہ پروان چڑھے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے کہ وہ علم کا دور نہیں تھا جہالت کا دور تھا آج بھی ہم سے جہالت جہالت اس کی کہتے ہیں کیونکہ وہ نبی کی نہیں مانتے تھے علم کا دور وہ بہت زیادہ تھا علم کا دور بھی نہیں تھا بہت زیادہ تھا میں ارز کرنے لگا ہوں شاعر بھی تھے وہاں پہ لوگ بیثمتیشنز بھی تھے وہاں پہ لوگ فیزیس بھی تھے اور جو جہالت ان کے زمانے میں تھی آج کی جہالت اگر وہ دیکھ لیں تو وہ ہمیں جہل تھے جلال بھائی پورے کرائم کو آپ نے اس زمانے میں دیکھے ہی نہیں جو آج ہو رہے ہیں پورے عرب کے اندر دس سے بارہ افراد تھے کیونکہ وہ رسول کی نہیں مانتے تھے پورے عرب کے اندر دس سے بارہ افراد تھے جو صرف اپنا نام لکھ شکتے تھے لکھنا پڑنا اتنی کم تھا بھائی ابو جہل اس کو کہتے ہیں وہ قابل آدمی نہیں تھا اس نے کونسا کاغذ لکھا تھا جو قابل آدمی نہیں تھا وہ وہاں کا جسٹس تھا چیف جسٹس تھا میں ارض کرنے لگا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے اس دین نے اس قوموں کو جو اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے جن کے ہاں کوئی برائی برائی نہیں ہوتی تھی ابھی امت کرتی ہے میں یہی کر رہا ہوں کہ امت نے تو صرف شیلٹر لیا ہوا ہے لا الہیلہ محمد رسول اللہ کا کہ ہم مسلمان ہیں ہمارے اندر مسلمانوں والے کوئی کام نہیں ہیں جب وہ چیزیں آگئیں کہ دفن نہیں کرنا بچیوں کو ہم تو آج دفن کرنے سے بھی زیادہ سان کریں ہم آگ لگا دیتے ہیں بلال بھائی مجھے تربیت سمجھا ہے تربیت کیا ہے آپ مجھے ایک جملہ کہیں آپ مجھے کہیں کہ تربیت یہ ہے کہ گناہ اور ثواب میں تقسیم کریں اور گناہ نہ کریں یہ تربیت ہے میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ وہ لوگ کیا تربیت یافتہ نہیں ہے جو اسلام پر نہیں ہے میں عرض کرنے لگا ہوں ایک انفیوجن ختم کریں میری عرض کرنے لگا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلو مولودن یولدو علی الفطرہ خواب آواہو یحوید آنے ہی اور یونسر آنے ہی اور یمجس آنے ہی ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پر نیچر پر پیدا ہوتا ہے اب جو اس کو انوائرمنٹ مل رہا ہے اس کے والدین کی طرف سے وہ اسے یا یہودی بنا دیتا ہے مجوسی بنا دیتا ہے یہاں اسے مسلمان بنا دیتا ہے انسان بنا دیتا ہے انسان تو ہیں نہیں نہیں انسانیت والا انسان انسان اور ہے انسانیت والا انسان انسان اور ہے انسانیت والا انسان تو جہاں جہاں انسانیت کی قدر ہے جہاں جہاں جانوروں کی قدر ہے اس کا مطلب کہ وہ زیادہ اللہ کے قریب ہیں اسلام کے قریب ہیں اسلام نے وہ ساری انسانیت کے پیرامیٹرز کو جو ہے وہ فالو کیا ہے بلکہ اس کی لوگوں کو رہنمائی کی ہے جو پورے معاشرے کے اندر ایک آرگنائی سوسائٹی کے اندر ہونے چاہیے اور وہ سارے اسلام کے اندر موجود ہے